بہت تھکا ہوا تھا سردرد سے صبح سے میں چل رہا ہوں لیکن میں نے اس سے خیانت سمجھا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے بات تھوڑی کر کے اپنی جان بچا کے چلا جاؤں میں نے کوشش کی ہے کہ دین کے جتنے ضروری پہلو ہیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں پورا دین کون تین گھنٹے میں بیان کر سکتا ہے لیکن وہ بنیادی چیزیں جن کو اپنانے سے نجات ہو جائے گی انشاءاللہ وہ میں نے کوشش کی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں میرے موں سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا ہو میں بولنے والا انسان ہوں فرشتہ نہیں ہوں روز بیان ہوتا ہے کوئی ایسا بول نکلا ہو جس سے کسی بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے میں دل خراشی کے لیے نہیں بیٹھا ممبر رسول پر ممبر رسول دل نوازی کے لیے ہے دل خراشی کے لیے نہیں ہے یہ گرجنے برسنے کے لیے نہیں ہے یہ محبت کے پھول برسانے کے لیے ہے لیکن آخر بولنے والا انسان ہے کوئی ایسا بول نکل گیا ہو جس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے معاف کرے لیکن میں اپنی ساری بات کا خلاصہ پھر پیش کرتا ہوں کہ اللہ کو منزل بناؤ اور اللہ کو پانے کے لیے محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دو حصوں میں مکمل مکمل ایک عبادت جس میں نماز سب سے عالی ایک اخلاق جس میں معاف کرنا سب سے عالی ہے سب سے عالی ہے معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو غصے کو پی جانا سیکھو تو آپ کی زندگی جنت ہے یہ پیغام زندگی ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا یہ میرے آپ کے ذمہ ہے تبلیغ کا کام کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تبلیغی جماعت کا ووٹر بنانا چاہتے ہیں ہم گئے لالیاں لالیاں ایک آدمی میں گشت میں گیا تو ایک آدمی سے میں نے مصافہ کیا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا ایسے کہلنے کا توڑنا المصافہ بھی حرام ہے تو میں نے آگے باڑھ کر اس کو گلے لگا لیا میں کہا یار ہمارے نبی نے تو منافقوں کے بھی جنازے پڑھ دیئے تم مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتے ہو کہ مصافہ بھی حرام آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عبدالعی عبی کا جنازہ میرے نبی نے پڑھا دیا وہ کہا شاید بخشش ہو جائے حضرت عمر نے روکا یارسول اللہ یہ تو منافق ہے آپ کیوں پڑھا رہے ہیں تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں منع نہیں کیا میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے اور ایک دفعہ آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا تھا تو ستر دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا اگر میرا اللہ یوں کہتا کہ تو ستر دفعہ پڑھے گا تو میں بخشش کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ جنازہ پڑھ دیتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں میں کہا بھائی کوئی غلط فہمی ہوگا کہ آپ کو ہم بھی آپ کے مسلمان بھائی ہیں اور اللہ پاک کی نسبت سے آپ سے ملنے آئے ہیں بھائیو اللہ کی محبت میں آپ سے ملنے آئے ہیں بھائی ہماری کوئی تھوڑی بات ہی سن لو خیر وہ تھوڑ دیر تو غصے میں آیا اس کے بعد وہ بیٹھ جو بھائیو اس کے بعد وہ آہستہ 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 نا چپ ہوتا گیا چپ ہوتا گیا پھر کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی بات کا طریقہ ہے بیٹھو شابش پھر وہ کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ تم لوگ جو نا لوگوں کے لکھتے ہو نام اور پھر چڑھاتے ہو رجسٹر پر رجسٹر پر چڑھاتے ہو پھر اس کے بعد تم جو نا ایک دن سیاست میں آ جاؤ گے اور پھر کہو گے حکومت سانو دے ہو ویکھو سا ڈے ووٹ کتنے زیادہ ہو گے تو مجھے کبھی کبھی شیال آتا ہے اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو جا کے ملوں کتری سال تا ہو گئے انحالی تا ہی تحسیل سیاستیں چاہے کوئی نہیں تو بھائی تبلیغ نہ کوئی سیاسی تعبیر ہے نہ کسی فرقے کی نمائندہ ہے نہ یہ کسی حکومت کی طرف داری ہے یہ اللہ اس کے رسول کا پیغام ہے جو ختم نبوت کی وجہ سے پوری دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے اس پر چلتے ہوئے اوروں تک پہنچانا روز مرہ کی زندگی میں نماز زندہ کرو اس زبان کو غیبت سے بچاؤ ماں بیٹی بہن کی گالی سے بچاؤ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے سے بچاؤ اور لوگوں کو عزت دو چاہے بے عزت ہونا پڑے لوگوں کو اونچا کرو چاہے نیچا ہونا پڑے اللہ کی قسم اللہ تمہیں اونچا کر کے دکھا دیکھا تو میرے بھائیو استبلیق کے کام کو سنجید کی سلو انسانیت کے رخ پھر گئے ہیں انیس سو چورانوے میں ہم آئے تھے یہاں جماعت آئی تھے یہ عارف والا جو مرکز ہے نیا نیا چھوٹا سا تھا یہاں پورا کوئی ہم نے تین چار دن سوارش علاقے میں بھاگ بھاگ کے لوگوں کو کٹھا کیا تو اللہ کی قسم تین سو آدمی کٹھے نہیں ہوئے تھے تین سو کٹھے نہیں ہوئے تھے اور یہ آج اس مجمع کو اللہ گنے گا یا اس کے فرشتے گنے گے مجھے نے یہ خبر کہ یہ اتنا مجمع کہاں سے آیا یہیں سے ہی آیا ہے یہیں سے اٹھ کر آیا ہے یہ وہ محنت ہے جس کے اثرات اللہ تعالیٰ ظاہر فرما رہا ہے اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ پچانوے چھانوے فیصد مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہدایت کی ہوا چلانے والا ہے اور اسلام کا سورج چمکنے والا ہے ایک دور تھا لوگ مسجدوں سے ہمیں نکالتے تھے نکل جاؤ وہاں بھی آگئے وہ ساخر رسول آگئے نبی دینا منن آلے آگئے اور ایسے دھکے دیتے تھے اور ایسے گالیاں نکالتے تھے یہ بہت پہلے کا دور ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے لوگ قربانی سے چلتے رہے اور اپنی جانمال کے ساتھ پھرتے رہے ایک گاؤں میں میں کبھی نہیں بھولوں گا میں نیا نیا تبلیغ میں تھا ہمیں گاؤں میں پہنچے پیدل تھک ہار کے ابھی سامان رکھائی تھا کہ مسجد کے امام آئے انہوں نے ہمیں ماں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں نکال اتنی غلیز گالیاں کہ زمین کام پٹھے آسمان تھر تھر آ جائے اور میں بالکل نیا تھا تو انہیں بستی کے لوگ بلائے انہوں نے ہمارے بستر اٹھا کے باہر پھینک دئیے اور پھر انہیں فرمایا مسجد دھو وہ مسجد ناپاک ہو گئی ہے مسجد میں تو کافر بھی آ جائے تو ناپاک نہیں ہوتے میرے نبی کے پاس کافر ملنے آتے تھے مسجد میں بٹھائے جاتے تھے طائف کے کافر آئے میرے نبی نے مسجد میں بٹھایا یہ تو نہیں فرمایا مسجد دھو دو آئے آئے اتنا تعصب انہوں نے ہمارے بستر باہر پھینک دئیے کہ نگل جاؤ نہ تُسی نبی دے منہ نالے نہ تُسی نبی دے عاشق تو مجھے تو کوئی پتہ نہیں تھا میں تو کالج سے سیدھا تبلیغ میں آیا دین کا زیادہ پتہ نہیں تھا یہ فرقِ غرقوں کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا لیکن میں خود اپنے اندر تجزیہ کر رہا تھا یہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں یہ مسجد میں ماں بہنوں کی گالیاں نکال رہا ہے اور کہتا ہم عاشق رسول ہیں اور یہ جو گالیاں کھا کے چپ اور ایک لفظ نہیں بولے ایک لفظ اور چپ کر کے بستر اٹھا کے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آگے نکل گئے میں نے کہا اگر یہ گستاخِ رسول ہیں تو پھر کیا ان کو عاشق رسول کہا جا سکتا ہے کہ جو مسجد میں کھڑے ہو کہ ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہوں اور مسلح رسول پر بھی کھڑے ہو رہے ہوں میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں نکلو تاثب سے نکلو تاثب سے نکلو میں نے تین گھنٹے ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے میری کوشش ہے یہ کہ میں اسلام کو اجاگر کروں فلانا بھیڑا ہے ہم چنگے ہیں اصا چنگے ہیں تو بیڑھیں اصا سچے ہیں تو کورھیں اصا حق لیتے ہو باطل تھے اسی عاشق تھے ہو گستاخ میں بھی کہہ سکتا ہوں میں بھی تمہارے اندر نفرت کی آگ بھڑکا سکتا ہوں لیکن میں نے اللہ کو جان دینی ہے میرے اس بول کا مجھ سے حساب لیا جائے گا مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے امت کو توڑنے والا بول امت کو توڑنے والا بول یہ تو میرے بھائیو کلمہ کفر کے قریب شلا جاتا ہے